جس نے ناسبی کا مجھے تانہ دیا میں کہتا ہوں کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی تم بھی ہوتے تھے لانشاہ میں اتنا عدب کرتا ہوں کسی ایک لفظ بھی مجھے پڑھایا پکی شریف کے گلی سے بھی گزرے تو میں عدب کرتا ہوں مگر جو مسلک پہ بدمست ہاتھی بن کے چل پڑے ہمارے پاس اس کے لیے کوئی عدب نہیں ہے کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو یہی تجھ کو کہتے تھے رافضی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو عرفان مشہدی صاحب عرفان مشہدی صاحب تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے بلکہ ایک ویڈیو میں نے اب بھی وہ یوٹیوب پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے بڑے ناسبی تھے عرفان مشہدی صاحب کی مجمع میں وہ تقریر کر رہے تھے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوئی اسی بات کی کہ پبلک میں سے نعرہ لگایا گیا ایک بندے نے اٹھ کے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیسے ہی نعرہ حیدری لگا ہے عرفان مشہدی صاحب جو پہلے کیسے تھے میں وہ بتا رہا ہوں نعرہ لگایا گیا جناب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی شیو رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد نعرہ ایک نعرہ حیدری لگاتے ہو نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے مولا علی کا خاص نام نہیں رسول اللہ کے بعد چوتھے ہیں مولا علی یہ تو رافضیوں نے اب دیکھیں ان کا یہ کیتا تھا پہلے تو وہ اچھے تھے اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلط بات کہی ہے فاطمہ زہرہ کے بارے میں وہ خارجی ہو گئے وہ رافضی ہو گئے وہ کھٹمل ہو گئے چھپا ہوا رافضی ہو گئے وجہ کیا تھی یہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ کے حق میں بات کی انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اس میں سیدہ کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا یہ کوئی ڈسکس انہوں نے نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے اس سے تم رجوع کرو اس سے تم توبہ کرو چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے توبہ کر لوگے اہل وید کی بارگاہ میں مقام بڑا ہو جائے گا تمہارا یہی کہنا تھا جتنے بھی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انہیں ایک چھوٹی سی صلاح دی جس جس نے یہ صلاح دی کہ اپنی اس بات سے تم رجوع کرو وہ سب رافضی ہو گئے سب کھٹما لو گئے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں ذرا سی بات کہہ دی بیٹھ کے سن میری غزلیں آج میں نے تو تیری بڑی منقبتیں سوچی ہوئی تھی کہاش کہ وہ وقت آتا اور اب بھی اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے تیرے کیا وہ اہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے تیرے کیا وہ اہد و پیمان تھے مفتی ساکھ صاحب تیرے کیا وہ اہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے وہ تیری بڑکیں تھیں آرزی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو مولانا زیال مصطفیٰ منور صاحب خلیفہ ہیں ان کے لیکن وہ مسلک کو چھوڑ گئے تو یہ خلافت ان کی گھر چھوڑا یہ علوی صاحب کتنے لوگ ہیں جو چھوڑ کے آگئے ہیں اور اگر یہ پیر باز نہ آئے تو پھر ایک دوسرے کو انہوں نے مرید کرنا ہے انشاءاللہ کوئی سننی ان کیتے نہیں جڑے گا تیرے کیا وہ اہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے فکرِ رضا فکرِ رضا فکرِ رضا اب کبھی زبان پہ آیا ہے لگا کبھی بھول کے بھی تیرے کیا وہ اہد و پیمان تھے جو رضا کی خاطر بیان تھے وہ تیری بڑکیں تھیں آرزی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو جن پہ غصے میں تُو رہا تھوکتا اب انہی کو ہی ہے یا چاٹتا جن پہ غصے میں تُو رہا تھوکتا اب ان کو ہی ہے تُو آچومتا تیری کیا عدائیں ہیں دوغلی تجھے یاد ہو کے نہ یاد نہ پاس تجھ کو عبا کا ہے تھوڑا سا حفظ العدیس رحمت اللہ لے کا تھوڑا سا مولانا محمد نواز گلانی رحمت اللہ لے کا اپنے اصادزہ کا نہ پاس تجھ کو عبا کا ہے نہ دین و فکرِ رضا کا ہے تیری دشمنوں سے ہے دوستی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو تیری دشمنوں سے ہے دوستی تجھے یاد ہو کے نہ یاد ہو